بات ہے یا سر اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات آپ کو نظر آتی ہے کس میں سر؟ کہ حکومت اسے کامیاب نہیں بنائے گی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی ایک ایسا شہر ہے جہاں کنٹینڈر نہیں پہنچا اسلام آباد، اٹک، بروحان، انٹرچینج ہر جگہ برپنڈی کنٹینڈر نہیں پہنچ چکے بھئی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پرلے کچھ نہیں تو اجازت ہے انہیں ان سے ایفی ٹیور لے وہ دینے کے لئے تیار ہے کہ ہم پورا من احتجاج کریں گے ہم پورا من طریقے سے ذرنہ دیں گے تو دیکھ لیں اگر ان کے باس کچھ نہیں ہے تو فلاہ پوجھیں گے اگر ان کے باس کچھ ہے تو پھر آپ کو اپنی اوقات کا بتا چل جائے گا کہ آپ کس بنیاد پر بیٹھیں دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے نا اتنی آپ سنا دیتے ہیں ارزانہ تھک جاتا ہوں میں بھی سن سن کے حکومتی ترجوانوں کی گفتگو چاہے وہ نیچے سے پنجاب سے شروع ہو اور سندھ والے بھی بول پر ہیں اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کوئی رہے نہیں جاندہ جنہوں کار کوئی نہیں ہے نا جنہی سن دا وہ بھی ٹی وی دا آگے سانوی سنان دے لوگ کن سنان دے اے نکام ہو جائے گا احتجاج ان کی سیاسی موت ہو جائے گی اوہ کرنے دے نا کیوں لسٹیں بنا رہے ہیں لوگوں کی کیوں اپنے سوشل میڈیا پہ اربور پہ اخرچ کر رہے ہیں کیوں دونوں پر پوسٹیں بنا کر چلوا رہے ہیں شاہ موت کو ایسی کی جناب میں نے احتجاج سے لا تلقیق علار کر دیا دو دن پہلے اس نے کہا کیا یا سر صاحب آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں ہم تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں ہم تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں آپ کے چاہنے والے خوش ہو جاتے ہیں بات بڑی سمپل سی ہے کیا ان کے پاس جو رپورٹ آئی ہے 24 مئی کے 24 نومبر کے حوالے سے وہ تسلیح بکش ہے بتائیں نہ ان سے بوچھئیے ذرا اپنے دوستوں سے مسلم لیگنون والوں سے کہ چوبیس نومبر کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس پر اتنی چیخیں کی بجلی ہیں عطا تارت صاحب بار بار آکے کہہ رہے ہیں نو مئی ہم خود نو مئی کے خلاف ہیں تو نو مئی کے ملزموں کو سزا دینے سے روکا کس نے آپ نے روک ہے آپ نے روک ہے تو دین صدا بھئی عدالتیں آپ کی حکومت ہے نا آپ کی عدالتیں چنے قانون کی حکومت آپ کی پراسی کیوشن آپ کا کریں کیوں نہیں کرتے آج جو ایک فیصلہ عمران خان کی بریت کا جاری ہوا دیکھا آپ نے سنے اس پر آپ نے پڑھا سارا اس پر انہوں نے کہا جی بارہ سو ہزار سے بارہ سار لوگوں نے پولیس پر عملہ کیا ہے زخمی کوئی نہیں ہوا کیا مزاق ہے تو جب جس ملک کے اندر سیاستدان جو ہے نا سیاستدان وہ ہمیشہ پوری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے پوری دنیا سمیت بارت میں سیاسی محالفین کو اگر آپ سمجھا جائے کہ یہ کمزور ہے تو انہیں کھلا میدان دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک ہی دفعہ فارغ ہو جائے انہوں نے پورا اسلام آباد سیل کر دیں پنڈی سیل کر دیں سر کے کھو دینی ہے خندگیں کھو دینی ہے سارا کچھ کر دینا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس اطلاع ہوتی ہے نا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کے اطلاع میرے پاس نہیں ہوتی میں ایک عام عوامی آدمی ہوں آپ سرکاری آدمی ہیں آپ نے کہا جی ربر کی گولیاں بھی آگئی آنسو کیس کے شیل بھی آپ نے بتا دیئے اور کیا بتایا آپ نے گھنے بتا دیئے ہیں وارٹر کینن کے اطلاع چونکہ میں وہ ہی ارزکار ہونا کہ مجھے نہیں نہ بتا میں سارا دن عوامی خبریں ڈھوڑتا ہوں آپ سرکاری ڈھوڑتے ہیں نا تھوڑا سا فرق اتنا ہو جاتا ہے تو آپ دوستو یہ میں سمجھے گا واپس ویسے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انجوائے کرانے کے لیے تھوڑا سا موڈ آپ کا ٹھیک ہو آپ اپس میں کرتے رہتے ہیں پیاسر صاحب یہ سارا کیوں ہو رہا ہے اگر پچاس ہزار کا فگر آ رہا ہے سامنے کانسو گیس کے شیل اگر بندے ہی پانچ ظاہر ہونے ہیں میں نے پچاس ہزار تو نہیں کہا خبر یہ جو کاغذ ہے نا اس میں لکھا ہوئے یہ جو آپ نے میرے آگے رکھا ہے نا یہ جو آپ نے میرے آگے یہ جو آپ نے میرے آگے لکھا ہے اس میں لکھا ہوئے میں کہہ کروں جی میں پناہ مینہ عادت اسے بول دے ہو اس میں لکھا ہوئے نا تو میں تو وہ پاہ رہا ہوں تو جب اگر انترے شیل آنسو گیس کے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے داخل نہیں ہونے دینا فلان ہی ہونے دینا یہ ان کا قبرستان بن جائے گا فلان ہوجائے گا سیاسی قبرستان بن جائے گا تو پھر آپ انہیں ایک دفعہ موقع دیں پریڈ گراؤنڈ دے دیں کوئی گراؤنڈ دے دیں اگر تو وہاں پر یہ آ جاتے ہیں تو وہ ایلنڈ گر نہیں آتے تو ٹھیک ہے آپ یہ ساری فٹیجز ضرور چلائیے گا یہ سارے لوگوں کے سوٹ ضرور چلائیے گا جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ نہیں سکتا جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل گیترنگ نہیں ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ عوام نے مصرد کر دی ہے سارے کنٹینرز کے باب چلو ساری رکاوٹروں کے باب چلو گرفتاریوں کے باب چلو آپ ذرا لوگوں کا نکلنا یہ میسیج کہا رہے ہیں کسی کو کہ یہ روکنے ہیں میں لوگوں کو ذرا روکنے کے لئے یہ اتنی بڑی تعداد میں اگر نکلیں گے تو پریشانی ہو جائیں میں کہا رہے ہیں میسیج آپ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں نا اس دن ڈسکس کر لی جائے گا اور دیکھ لی جائے گا کہ میں نے جو آج بات کی ہے وہ کیسی ہے اتنا زیادہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں میں نے تو ایک بندے سے کہا مجھ سے آج ایک شخص نے بحث کی آپ کی طرح وہ بھی پرالکھا آدمی تھا تو اس نے مجھ سے بحث کی اس نے کہا جی دس زار ایمینے اور پانچ زار ایم پی یہ نہیں لے کے آسکتے ہیں میں کہا میں کب کہتا ہوں لے کے آسکتے ہیں میں کہا پنجاب کا کوئی ایک ہلکہ ایسا تھا جس سے تحریک انصاف کا میدوہ الیکشن نہیں لڑا اور آپ کی اس ہی فارہ فورٹی فائم یا فورٹی سیون سے وہ دوسرے نمبر پہ نہ آیا ہو اس نے کہا نہیں کوئی بھی ارکا نہیں تھا تو میں کہا آپ پنجاب کے کتنے ہلکے ہیں اس نے کہا جیتنے ہلکے ہیں میں کہا اگر فی ہلکے سے پانچ سو بندہ نکلے ایم پی ایک ہلکے سے صرف پانچ سو تو کتنا بن جاتا ہے اس نے حساب لگا کے کہا ایک لاکھ پنتالیس ہزار میں کہا پانچ سو بندے ایک ہلکے سے نکلے ایک لاکھ پنتالیس ہزار اور اگر پنجاب سے ایک لاکھ پنتالیس ہزار نکل آئے تو میں کہا کوئی دنیا کی طاقت کوئی کنٹینر کوئی آنسو گیس کی شیلنگ انہیں روک سکتی ہے اس نے کہا بالکل نہیں روک سکتی اور میں کہا اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ تو کے پی کیسے بھی نکلنے ہیں میں کہا ازاد کشمیر میں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر عبدالقیوم میٹنگ کرتا ہے تو اس پر ایف ای ایر دے دی جاتے ہیں اس نے میٹنگ کیوں کی میں کہا اگر وہاں سے بھی پانچ ہزار آ جاتے ہیں میں نہیں زیادہ کہتا ہوں میں کہا جی پی سے دو ہزار آ جاتے ہیں تو پہاروں سے بھی اتر کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں پوٹو ہار سے تو پھر کیا بنے گا تو یاسر صاحب اب مت بولیے آپ کے اپنے دوست ہیں جو ایم پی ایم اے موجود ہیں فیصل آباد میں کیا وہ پانچ پانچ سو لوگ نہیں نکال سکیں گے تو زیادہ ان کے کہے بغیر نکل آئے گا لوگ تو خود تیار رکھے بیٹھے ہیں میں یہ بات بالکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ خود تیار بیٹھے ہیں میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں زند کے اندر ہندو برادی سے الگ رکھ رہے ہیں والے لوگ جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فی کے تحفظات جو نئی قانون سازی ہوئی اس پہ اور آنے والے دنوں میں سیاسی تحریکہ اکار کیا اختیار کیا جائے گا روابط کے حوالے سے اور کس طرف کو ٹل دکھایا جائے گا کہ ماضی قریب میں پاکستانی تحریک انصاف جو جمعیت علماء اسلام فی کے بارے میں مصبت رائے اپنا چکی تھی وہ رفتہ رفتہ اپنی رائے میں تبدیلی کیوں لارہی ہے اور یہ رائے پختہ کب ہوگی اس بارے میں بات کی جائے گی اور اس کا امپیکٹ سیاسی طور پر کیا پڑے گا یہ جو چوبیس نومبر والا معاملہ ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فی کے زینیر رہنوما سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کامران صاحب سب سے پہلے تو بات یہ ایک پولٹیکل ورکر کے طور پر آپ سے سوال ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ چوبیس نومبر کی جو تیاری پاکستان تحریکیں انصاف کی لگتی ہے اور اس کے مدد مقابل جو حکومت کی تیاریاں لگ رہی ہیں آپ کو اس کا امپیکٹ کیسا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا اس کو گیج نہیں کر پا رہے اس معاملے کو کیونکہ ابھی تک تو میرا حکال ہے کہ ٹیٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جو سلام آباد میں یا میں کوئٹہ کرنے والا ہوں کوئٹہ میں جنب ہو اس کے حوالے سے کوئی ایکٹیوٹیز ہوں یہ ہو سکت یہ بہر حال سکت ہے کہ اس میں جنب گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ گرفتانیاں وغیرہ کر رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں مگر وہ بھی اتنے بڑے فیمانے پر ابھی تک نہیں شروع ہوئی مگر کچھ میں کچھ گرفتانیاں اس کی کمپنین آ رہے گی